اس میں اس کا اختتام ہوا لیکن کپٹل ہلپر ٹرمپ کے حامیوں نے جو دھاوا بولا اس کے نتیجے میں نہ صرف چار افراد ہلاک ہوئے، باونت زخمی، بارہ گھنٹے کا کرفی اور پندرہ دن کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی لیکن یہ نوبت کیوں آئی یہاں تک؟ حالات یہاں پر پہنچے کیسے؟ کیونکہ دوسروں کے لیے رول موڈل سبجھ جانے والے سسٹم کی کون سی کوتائیں ایسی سامنے ہیں جس نے آج امریکہ کے شہریوں کو اس قدر مشتعل کر دیا کچھ سوالات ہیں جن کا جواب ہم پہلے سیگمنٹ میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا یہ کہ کچھ قومی معاملات کا ذکر اس طرح سے کہ کرونا کے باعث بلدیات انتخابات کو موخر کرنے کی معاملے پر الیکشن کمیشن نے پنجاب کے موقف کو مصرد کرتے ہوئے حکومت کو پندرہ روز میں بلدیات انتخابات کی تاریخ سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے اب وہ سوال جو الیکشن کمیشن نے بھی سامنے رکھا کہ حکومت لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں سنجیدہ ہے یا نہیں ہے ہم اسی کا جواب اپنے ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت سنجیدہ ہے بھی بلدیات انتخابات کروانے میں آخر میں بات ہوگی افغان امن عمل میں بات کرنے کے لئے پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سکار لفت جنرل ریٹائٹ امجیب شیب صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ پرگرام میں اپنا وقت دینے کے لئے سینئر صاحبی تجزیہکار ناصر بی چکتائے صاحبی پرگرام میں ہمارے ساتھ شاملی گفت کو ہوں گے نبی سے تینک فی جوائننگ اس پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تجزیہکار زنیرہ آزر صاحبہ بھی اس کے علاوہ ہمیں صاحبی تجزیہکار مزمد سوروردی صاحبی جوائن کر رہے ہیں ہم سی کچھ دیر میں صاحبی تجزیہکار زنیرہ آزر صاحبی پرگرام میں ہمارے ساتھ شاملی گفت کو ہوں گے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے امریکہ میں ہونے والی بدمزگی کے حوالے سے امریکہ میں صدر ڈانلڈ فرم کے حامی انہیں ہم نے دیکھا کہ امریکی ایوان نمائندگان کیپٹل ہل کی امارت پر دھاوا پولا لیکن امارت میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور پرتشدد واقعات دیکھنے کو ملے اب ان ہنگاموں کے نتیجے میں چار افراد کی ہلاکت کے حوالے سے بتایا گیا ہے جبکہ پولیس اہل کاروں سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بطلع ہے اور ایک محتاط اندابک ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً پچاس بتائے جا رہی ہے تاہم صدارتی انتخاب میں جو فتح کی توسیق ہے وہ جو وائیڈن کے حوالے سے بظاہر مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے لیکن سوال پھر ہی پر پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے وہاں پر جو سسٹم متاثر ہوا اس کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر آتی ہے کیا ان ناروں پر آتی ہے چونکہ ڈانلڈ ٹرم گزشتہ کئی ہفتوں سے لگا رہے تھے کہ آپ نے وہاں پر ووٹ کو چوری ہونے سے بچانا ہے ناصر بیچو فیس صاحب آپ کی طرف آؤں گی سب سے پہلے بتائے گا یہ جو آج ہم نے حالات دیکھیں امریکہ میں آپ نے اس سے پہلے ماضی میں کبھی دیکھیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو سحالات پہنچے ہیں یہاں تک ان کی وجہات آپ کو نظر کیا آ رہی ہیں ذریعہ بگر میری عمر دو سو چورہ سی سال ہوتی تو شاید میں نے دیکھے ہوتے مسئلہ ہی ہے کہ میں اتنا نوجوان نہیں ہوں لیکن اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں جب ٹراب جو سویل وار ہو رہی تھی اور اس کے بعد جدید تاریخ میں پہلی بار شاک یہ ہے امریکن اس وقت شاک میں کہ جدید تاریخ میں پہلی بار وہ سویل وار کے مسٹنڈے اپنا میک اپ کر کے اپنا گھٹ اپ کر کے آئے اور وہ قتل عام کرنے کے لئے آئے تو ان کے پاس خطرناک اصلہ تھا اور اس کی بنیادی وجہ پریزنڈ ٹرم کے آج کے بیانات نہیں کل کا جو بیانت تھا تو آخری کھیل تھا کل انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جانا ہے کانگریس ہمیں اپنے باوقار سینٹرز کے خلاف نارے بازی کرنی ہے اور ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ تو لاسٹ نیل تھی اس سے پہلے جب ڈیبیٹ ہوئی تھی دخابات کی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ پورامن ٹرانسیکشن پہ تیجار ہوں گے تو وہ ہس کے مسکرادی تھے اور انہوں نے کہا اس جواب کا ابھی موقع نہیں ہے ملکہ ان کے دماغ میں شر پہلے سے موجود تھا اور ہم پہلے بھی اس بات پر ڈسکس کر چکے ہیں کیا ان کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو سکتا ہے تو ہم نے کہتا نہیں ان کا سسٹم بیتا طاقتور ہے کہ وہ ڈیلے نہیں ہونے دیں گے ورنہ یہی پکڑے جائیں گے اب ان کے پاس کوئی راستہ آڈی بچا ان کا سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی توڑ دی ریپبلیگن پارٹی کو جو نقصان پہنچا ہے اس صورتحال سے اس کا اندازہ عام لوگوں کو نہیں ہے مائک پومپیو وزیر خارجہ انہوں نے بہت برا بلا کایا ہے پریزیڈنٹ کو وائس پریزیڈنٹ مائک پینس جو پیزائٹ کر رہتے ہیں سینیٹ کو کاؤنٹنگ میں ان کو بلا کہا تھا ٹرمپ نے کہ آؤ کھانا کھالو اور اس پہ کہا تھا کچھ بہت سے ووٹ آہستہ آہستہ مسترد کرتے رہنا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انکار کیا بلکہ پریزیڈنٹ کو انفالو کر دیا اپنے سسٹم میں سے فیس بک سے اور دوسری چیزوں سے اس کے بعد جان بولٹن ایڈوائزر سیکرورٹی ایڈوائزر وہ باغی ہو گئے ایک بقاوت کی کیفیت ہے وائٹ ہاؤس میں بقاوت کی کیفیت ہے پھر سیکٹری ریزائن کر چکے ہیں ایڈوائزر ایڈوائزری کانسل ریزائن کر رہی ہے اور اندر اس کی جو باہر اطلاعیہ ہمارے پاس تو نہیں آئی ان کے میڈیا پہ آئیے کہ پریزیڈنٹ اس ویری شیکی کام پر رہے ہیں وہ وہ اپنی اپنی جوتے بھوتے چھوڑ کے گھوم رہے ہیں لون کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا پھر بعد میں ایک بہت ٹیپیکل اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفرنس آتی ہے فوج نہیں بلاتا پینٹاکوان میر کو مستطعت کر رہتا ہے فوج بلانے سے لیکن پھر پریزیڈنٹ الیکٹ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انف اب بھاتم ہو جانا چاہیے ٹرمپ کو آنا چاہیے ٹی وی پر اور لوگوں کو رکھنا چاہیے ٹرمپ اگلے ہی ملٹ ٹی وی پر آتے ہیں یہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریگلر چیز تھی ٹرمپ ٹی وی پر آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آئی لویو آپ لوگ گھروں کو واپس سلے جاؤ اس میں بھی خیر بدباشی تھی جو کچھ بھی تھا لیکن اس کے بعد پھر نشنل گارز آتے ہیں میرا خیال ہے امریکی نظام کو شاک پہنچا ہے بہت سخت صدمہ پہنچا ہے امریکیوں کو صدمہ پہنچا ہے اور ان کے سارے دانشور پریشان ہیں ٹی وی چینل سے ایک کیس بنا رہے ہیں وہ پیش تو نہیں کریں گے ٹرمپ کے خلاف آئین شکل ہی گا آرٹیکل ٹونٹی فائف انوک کرنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیبنٹ منسٹرز کر رہے ہیں آرٹیکل ٹونٹی فائف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو وقت سے پہلے ریٹائر کر دیا جائے لیکن میرا خیال ہے دو ہفتے رہ گئے ہیں اب شاید وہ کیلی ڈاؤ پائے سینٹ میں اور کانگریس میں اور ان بیسی یہ ریزن تو سامنے آئیے کہ حالات کو یہاں تک پہنچانے میں ڈانل ٹرمپ کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کارکنان کو مجھ تو ہل کیا اپنے نعرے یا اپنے بائنات کے سو لیکن یہ معاملہ یہاں تک سسٹم کی آپ سمجھنے اس کا فیلیر ہے اس لئے معاملہ اس نہج تک پہنچے نہیں 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 سسٹم ہی تو بچایا ہے پورا کو کانگریس کو بچا کے لے گئے نیشنل گاڈ پھر دوبارہ اجلاس شروع ہوا اجلاس نے پھر ڈیکلیر کیا گنتی رات بھر گنتی ہوتے رہی ہے اجلاس نے ڈیکلیر کیا بلکہ ایک ریپبلیکن جو لوگ تھے امیمبرز انہوں نے اعلان کیا اٹس اناف جو بائیڈن is the winner we accept it اور پھر اعلان بھی وہ ہوا یہ سٹیفیکیشن ہے یہ سٹیفیکیشن ہے یہ سٹیفیکیشن آف ریزلٹ ہے جنرل صاحب آپ کو یہاں تک حالات کانسلی کے پیچھے کیا ریزن نظر آئی ڈانلڈ ڈرم کے بیانات ان کے نعرے یا پھر ریاست کو معلوم تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی فیصلہ فالی طور پر نہیں لیا گیا کوئی کاروائی نہیں عمل میں لائے گی صلی اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کچھ ہوا حالات وہ تو ایم بی سی نے بڑے بازے بتا دیئے لیکن یہ ایک انڈویجن کا کیریکٹر ہے جہاں اس کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ کمزور ہیں اور جب الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے وائر سے مدد دی ہے رشیہ پہ اگلے اٹھتی تھی پھر یہ کہ جب ابھی الیکشن ہونے تھے تو اس سے پہلے اس سے جب خوال کیا گیا تو اس وقت بھی اس نے الیکشنوں سے پہلے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گا یعنی ایک اس کے ذہن میں موجود تھا کہ اگر میں الیکشن ہار بھی جاتا ہوں تو میں نے کسی نہ کسی طرح واپس یہی بھی رہنا ہے یہ اس کی غلط تیمی تھی ہے جو بھی لیکن انٹرنیشنل کانڈکٹ بھی اس کا یہی رہا کہ یک طرف معاہدوں میں سے نکلتا رہا جو موریلیٹی ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ نے اتنے حیران کے ساتھ جو مسلم ایگریمنٹ ہوا تھا پانچ ملک آر ہیں جنہوں دست کیونے ہیں آپ نے یک طرف اس کو ختم کر دیا امریکہ کی ساکھ وہ لگتا ریشیا کے ساتھ اس نے اگریمنٹ ختم کیا جو پیسے ریکوشن میں جو ریم لینڈ کانٹریز سے ان کے ساتھ ایٹریٹ کا اگریمنٹ تھا اس میں سے نکل گئے یعنی کوئی انٹرنیشنل اگریمنٹ ہر جگہ جہاں اس کو جی چاہا وہ اٹھ کے دبا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایک کیسے ملک پر وزرنٹ کر رہے ہیں جو کہ سپر پار ہے لیکن آپ منمانیاں کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی موریلٹی آپ کی کچھ آپ کو ڈکٹیٹ کرتی نہیں کہ وہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اب یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ اس نے خود آرڈر دیا ان کو کہا کہ جا کے اٹیک کریں پھر جیسے ان بی سی بات کر رہے تھے کہ اس نے اس کے جورجیا کے گورنر سے بات کی ان کے جو چیف آس ٹراف اس سے بات کر کے اس سے مدد لینے کی کوشش کی مائک پینس کو کہا یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس کی جو اندرونی کیفیت ہے یا اس کی اخلاقیات ہے اس کو سمجھ چکے ہوئے تھے لہذا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاخر ایک مورل آثارٹی ہے جس نے پریویر نہیں کیا ورنہ تو پارٹی وغیرہ میں جیسے لویلٹیز ہوتی ہیں پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پارٹی ہیٹ کے یا جو بھی ان کا اس وقت پاور میں ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ مورل ویلیوز لوگوں کی وہ صرف ٹرمپ کی غلط نکلیں ہیں ٹرمپ کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ گھٹیا نکلیں سب نے اپنی مورللٹی کو پول کیا اور باوجود اس کے مسلم مائی ٹرمس وہ نائب سر رہے اسی کی وجہ سے ٹھیک ہے مطلب آپ ہی کہہ رہے کہ یہاں پہ انڈویجویل کی غلطی ہے اور وہ سارے کی ساری غلطی اس کے ذمہ داری آپ ڈانلڈ ٹرمپ کی کندھوں پر ڈال رہے ہیں مورللی ڈی جنریٹڈ آدمی ہے اس کی غلطی اور بات کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے اخلاقیات کا ثبوت دیا باوجود اس کے کہ وہ شیقی پارٹی کے تھے اور اس کو ریجیکٹ دیا رضا رومی صاحب جس وقت یو ایس میں الیکشن ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ سے سلسلے میں گفتگو ہوئی آپ نے فرمایا تھا کہ تصادوں کا خطرہ ہے اور حالات بگڑ سکتے ہیں لیکن کیا اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں اس بات کا اندیشہ کسی کو تھا اور یہاں تک آنے میں یہ نوبت پیش کیسے آئی کس کو رسپونسیبل سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ خطرہ ہمیشہ سے موجود تھا اس کی اوپر بڑی جو ہے ڈیبیٹ بھی ہوئی اور پہلے جو ان کا خیال تھا صادر ٹرمپ کا کہ ان کو کوئی نہ کوئی عدالتیں جو ہیں چونکہ عدالتوں میں سپریم کورڈ میں خصوصاً انہوں نے اپنی مرضی کے جج لگوائے تھے تو وہ شاید الیکشن کی جو ریزلٹس ہیں اس میں انٹرفیر کریں گے یا کچھ کچھ جو تھے ریورس کر دیں گے عوام کے فیصلوں کو تو وہ نہیں ہو پایا میں تین تیس چونتیس پیٹیشنز دائر ہوئیں ان میں سے تقریباً ساری کی ساری خارج ہو گئیں کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا کسی بھی قسم کا فراڈ کا جو وہ الزام لگا رہے ہیں مگر دیکھئے یہ صدر ٹرمپ کا بلکل اس میں ظاہری بات ہے بلکل وہ سب سے زیادہ قصوروار وہ ہیں مگر ان کے ساتھ جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کے اوپر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے چپ سادے سادے رکھی اور ملک کو جو ہے امریکہ میں اس طرح کی جو تصادم کی کیفیت ہے پولرائیزیشن ہے اس کو ہوا دی تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے دیکھئے صدر ٹرمپ جیسے جو رہنما ہوتے ہیں جو فستائیت پسند ہوتے ہیں اور آمیرانہ سوچ اور آمیرانہ مزاج رکھتے ہیں وہ ان کا ایک اور کامی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اور دن کو رات اور رات کو دن کہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے جو فالورز ہوتے ہیں جن کا ان پہ بلائنڈ اعتقاد ہوتا ہے وہ ان کی ہر بات مانتے ہیں تو یہ جھوٹ کا جو سلسلہ ہے جسے پوسٹ ٹوتھ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سچائی کو نظر انداز کر کے من گھرت حقائق جو ہیں کوٹ ان کوٹ وہ آپ سرکولیٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ ان میں یقین کرتے ہیں اسی میں امریکی جو دائے بازو کا میڈیا ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے بھی حدر ٹرم کے الزامات اور اب ابھی سے نہیں پچھلے پانچ سال سے جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کو ہوا دی اور وہاں پہ اس وقت جو میڈیا کے کرٹکس ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکی میڈیا چاہے وہ دائے بازو کا ہو یا سینٹریسٹ ہو ان کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے اس پوری چیز کی تباہی میں اور آج یہ جو کل مناظر دیکھیں جس کے نہ صرف امریکہ کی جگہ سائی ہوئی حزیمت ہوئی بلکہ یہ بھی ایکسپوز ہو گیا سارا معاملہ کہ یہ جمہوریت جو ہے امریکہ کی وہ کس قدر ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ وائلنس کے ذریعے جمہوری فیصلے جو ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر ٹرم کی جو بیسز جو ان کے سپورٹرز جو لوگ کل وہا جمع ہوئے تھے یہ دو تین قسم کے ہیں پہلی تو ہے سفید فارم انتہا پسند جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو سفید لوگوں کا ملک ہونا چاہیے اور اس میں غیر سفید لوگ جو ان کی کوئی جگہ نہیں ان کو واپس بھیج دیں یا ان کو سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح بنا کے رکھیں ایک تو وہ طبقہ ہے دوسرا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو وہاں کی سفید فارم ورکنگ کلاس ہے جن کی حالات معاشی حالات بڑے اپتر ہیں اور ان کو ٹرمپ کی صورت میں ایک مسیحہ دکھائی دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح کر رہا ہے اس سے ہماری زہندگیاں بہتر ہوں گی تو یہ دو میجر قسم کے ان کے سپورٹرز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے حلیے دیکھیں ان کے لباس دیکھیں ان کے نابی دیکھیں کل جو انہوں نے حلر وازی بھی کی توڑ پھوڑ کی مطلب آپ بھی کہہ رہے کہ کوئی ایک پوائنٹ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جنہوں نے معاملات کچھ نہیز تک پہنچا ہے لیکن پھر بھی اپنے دو پوائنٹ یہاں پہ ریز کی کہ ایک ریپبکن پارٹی کی خودساختہ کا خاموشی اور دوسرا یہ کہ میڈیا کا رول بھی اس پر بہت اثر انداز ہوا زنیرہ رزرومی صاحب چونکہ اس وقت امریکہ میں موجود تھے جس انتخابات ہوئے تو انہوں نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ حالات اس طرح سے یہاں پر پہنچے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس پر دیکھیں کوئی بھی شخص کتنا بھی مرکوریل ہو اس کو آپ سمجھتے ہوں ذہنی طور پر بیمار ہے ایرائٹک ہے جب تک اسی کسی انسٹیوشن کی کسی گروپ آف پیپل کی کوئی بیکنگ نہیں حاصل ہوگی وہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو پریزیڈن ٹرمپ نے کیا ہے فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ آپ برازیل کی مثال لے لیں بولسنارو جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں بوریس جانسن کو لے لیں آپ یوکے کی مثال لے لیں اس وقت ٹرمپ آپ کے سامنے ہیں ان تین موڈلز کو دیکھیں جہاں پہ بیسٹ ورزن آپ کو نظر آتا ہے لیکن پینڈیمک نے بریکزٹ نے اور ان الیکشنز نے ان کو ایکسپوز کر کے رکھتی ہے کہ ان کے سسٹم میں کتنے فلاوز ہیں اب بات یہ ہے کہ کوئی سسٹم جب تک تو سمودلی چلتا رہتا ہے you can take the credit کہ بہت اچھا ہے بلکل بہترین سسٹم ہے بڑ جب وہ چیلنج ہوتا ہے اس وقت آپ نے کیا سمجھا ہے اور کیا سیکھا ہے that is what matters اس وقت ہوا یہ ہے ریزائن کر رہے ہیں لیکن 13 days before the new president coming in the office اگر آپ ریزائن بھی کر دیتے ہیں وہ matter نہیں کرتا matter یہ کرتا ہے کہ جب میشیگن میں electoral campaign چل رہی تھی تب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا matter یہ کرتا ہے دو سال پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا تو یہ instability آہستہ آہستہ جو آئی ہے یہ سب نظر نہیں آ رہی تھی امریکن لوگوں کو کہ یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ number one number two ان کانٹریز میں اٹر سٹیٹ کنٹرول ہے ان میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ human right violations ہوتی ہیں بہت کچھ غلط ہوتا ہے وہاں لیکن to some extent policy decisions جب تک governments کے ہاتھ میں نہیں رہتے وہ ہی کچھ ہوتا ہے تو یو ایس میں ہوا ہے اور یو ایس کی ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہاں پہ جو pluralism اور ڈائیورسٹی ہے کہ بلیکس اور وائٹ سارے equal وہ ختم ہو گئی ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ کوئی balance strike ہو اب 50-50 کی division ہو گئی ہے ان کے house میں جس کو جب بھی کوئی legislation ہوگی سینٹ میں اس کو cross کرنے کے لیے اس کو pass کرنے کے لیے وائز پریزیڈنٹ کو vote کرنا پڑے گا تو آپ یوں سمجھیں کہ اگلے پانچ سال مزید بڑے مشکل ہیں legislation سہی نہیں ہوں گے جو کچھ Trump نے کر دی ہیں decisions مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں پر واشنگٹن کے باہر تک ہی نہیں رکے گا اس کی گونج ہمیں آنے والے دنوں میں واشنگٹن house کے اندر بھی نظر آئے گی کیونکہ وہاں پہ جو division 50-50 پرسنٹ میں آپ دیکھ رہی ہیں مزید جی let me complete my point میں صرف یہ کہنا جاؤں گی کہ European Union نے ابھی مل کے سارے پانچ سال کے چار سال کے tenure کے بعد کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ وہی یونی پولر ورلڈ کا فارمولا لے کے ہر معاملے میں US کو فالو کیا جائے یا نہ کیا جائے so basically the system is challenged مزید صاحب زنیرہ نے ایک بات کیا ہے یہاں پر جو مختلف ہے کہ انہیں صرف حالات یہی پر ہی ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے انہیں یہ تصادم کی کیفت آگے بھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے بہرحال میرے question کی طرف بھی آئے اس پر اپنا جواب دیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات بنے ان کی ذمہ داری صرف ڈانلڈ ٹرمپ پر ہی آئید ہوتی ہے نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ لیڈ کر رہے تھے اور جو لیڈ کر رہا ہو ذمہ دار تو وہ ہی ہے کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ تو اسی کا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کریڈٹ لے سکتا اور ڈس کریڈٹ نہیں لے سکتا وہ لیڈ کر رہے تھے ریپبلکن کو جو بھی ہوا ہے ان کی ذمہ داری ہے لیکن میں ایسے سمجھ دیکھیں آپ اس کو کہ اگر بری حکومت بھی جمہوریت میں آ جائے تو اس کو اپنی مدد پوری کرنی ہے اور امریکہ کے جمہوری نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ جیسا اگر حکمران بھی آ جائے تو وہ بھی اپنی مدد پوری کرتا ہے اور ووٹ سے ہی جاتا ہے اور اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر مرضی کے جائج بھی لگائے ہوں تو وہ جمہوریت کے ساتھ ہی جاتے ہیں اور انہوں نے ووٹ کی بالہ دستی برقرار رکھی ہے اور ٹرمپ جیسا حکمران بھی یہ نہیں کر سکا کہ اگر میں نے کسی کو جائج لگایا ہوا تو وہ ووٹ انہوں نے اس موقع پر کانگریس کے اجلاس کے ہنگام آئرائی کے بات کی ہے ہم ٹرمپ کو آئیسولیٹ ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی برا آدمی آجاتا ہے بری حرکت کرتا ہے تو وہ تنہا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے آپ کہتے ہیں تیرہ دن پہلے اسطیفہ دینا کوئی وقت نہیں ہے یہ تیرہ دن پہلے اسطیفہ دینا ایک شو کرتا ہے کہ وہ غلط کام کو اس قوم میں غلط کام کو غلط کہنے کی ابھی بھی حمد اور جرت موجود ہے اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اگر میرے پریزنٹ نے غلط کام بھی کر دیا اگر وہ میتوں کی تدفین پر نہیں بھی پہنچ رہا تو میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں لہذا اس نظام میں وہاں کے نائب صدر میں وہاں کے وزراء میں اتنی اخلاقی جرت موجود ہے کہ وہ اپنے پریزنٹ کو کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو چار سال میں بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے پہلی دفعہ تھوڑی استیفہ دیا ہے اس چار سال میں سیکنگ اور ہائرنگ کی ایک لمبی دافتان ہے لوگ مشرف کو ٹرمپ کو چھوڑتے بھی رہے ہیں اور ٹرمپ نئی ہائرنگ کرتے بھی رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا یہ کہانی ختم ہو جائے امریکہ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ٹرمپ کو یہ میوزک پریزنٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد بھی فیس کرنا پڑے گا بش نے بھی ان کے خلاف بیان جاری کیا بش فیملی کو ریپ سمجھتے رائیمہ میں ان کی ایک وجود ہوتا ہے اس سب نے ریپبلکن نے ٹرم کو کنڈیم کیا اور میرے خال ٹرم نے ریڈ لائن کروس کی کرتے کرتے وہ شاید اتنے کمزور ہو گئے اخلاقی طور پر کہ انہ ریڈ لائن کروس کی ہے دیکھتے دیکھتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں میں سمجھتے ہو امریکہ کے نظام اور وہاں کی جمہوریت نے ہمیں بہت سبق دیا ہے کہ کس طرح نظام مضبوط ہوتا ہے کس طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں میر کیسے مضبوط ہوتا ہے چھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہ رہے مجھے سیگمنٹ کی طرف بڑھ ہے وہ ہمارے ہاں ادارے کے سربرا کو کرنے پڑ ٹھیک مضبوط پوائنٹ آپ کا آگے آپ کی ٹیک میں نے لے لی ایم بی سیو کوکلی کومنٹ مجھے سوال کی طرف بڑھنا ہے ایک تو ٹرمپ پر آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ نئے پریزن کے آنے کے بعد چل سکتا ہے اگر تیسرا یہ کہ ریپیبلکنٹ پارٹی کا مستقل بہت خراب ہے اب مائک پومپیو اور مائک پینس یہ آنے والے امیدوار ہو سکتے جبکہ کل تک ٹرمپ خود امیدوار بننے والے تھے اگلے سال کے اب وہ چانس نہیں ٹھیک ہے تو یوں کہہ لیجے آسان رفاظ میں کہ ٹرمپ نے اپنے بیانات سے اپنی تقاریر سے اپنے مشتل ناروں سے خود اپنے پاؤں پر ایک سیاسی کلہار مار ڈالا ہے لیکن اگر ہم تو ریپیبلکن کی خاموشی اگر خاموشی توڑ دی جاتی اور بروقت برے کو برے اور غلط کو غلط کہا جاتا تو شاید حالات اس نحج پر نہ پہنچ تھے اور ساتھ ساتھ پوائنٹ ہی بھی ہائلیٹ کیا گیا کہ جو امریکہ کا میڈیا ہے وہ معلوم ہو رہا تھا اور اس نے بھی حالات کو ہوا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی بات کرتے پاکستان کے حوالے سے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے بلدیات انتخابات روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا موقف مصرد کر دیا ہے اور کمیشن نے سیکٹری بلدیات انتخابات کی تاریخ کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کرونا کے ودر سے حکومت انتخابات کی تاریخ دینے سے خاصر ہے لہذا اس پر الیکشن کمیشن کے جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ اگر اگر زمنی انتخاب ہو سکتے ہیں تو بلدیات انتخاب کیوں نہیں کیا آپ انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں تو مہارات کو سوال بھی ہے کہ آپ سبھائی بلدیات الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر اور بتائیں کہ جنرل صاحب میں آپ کی آنگی سب سے پہلے بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقع دیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سیاسی وجوحات کے باعث الیکشن میں تاخر شاہ دیئے جی جی بلکل یہ درست ہے اور میں سمجھ تا لاہور ہائی کورٹ کی جو آرگومنٹ وہ بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ زمنی الیکشن کروار رہے ہیں سینرٹی الیکشن کروار رہے ہیں سب کی کنگیسنگ ہوگی سب کچھ ہوگا تو یہ الیکشن کروانے میں آپ کیوں لکا رہے ہیں نظر آتی اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی ڈیموکریسی اس کے بغیر نامکمل ہے یہ سارے صوبوں میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ خطرات ہیں اس سے کیونکہ یہ اختیارات گراس رویل پر دینا نہیں چاہتے تو اور یا پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے جو مقابل لوگ ہیں اپوزیشن کے لوگ اگر وہ جیت جاتے ہیں سیٹیں ان کے پاس آ جاتی ہیں تو مسئلہ آ جائے گا تو یہ اس طرح کی خطرات ہیں جن کی وجہ سے یہ لٹکا ہوئے معاملات ورنہ یہ تو سب سے پہلے ہی ہونے چاہیئے تھے کیونکہ ڈیموکریسی کی گراس روٹس یہ ہیں اسی سے فائدہ تو اس سے ملتا ہے جب آپ نیچے لیول تک لوگوں کو ڈیموکریسی کے فائدے پہنچا دیں یا میرا خیال ہے کہ یہ ان کا وہاں نہیں تھا اور اب پندرہ دن اندر تاریخ دینی ہے ٹائم رکھ سکتے اچھا جس سے کہ الیکشن کے لیے تیاری کر اور ان کو الیکشن کروائے جا سکے پندرہ دن کے اندر ڈیٹ دینا تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہی مزمل صاحب واقعی سنجیدگی نہیں تھی پنجاب گورنمنٹ کی اس لئے یہ موقف رکھ دیا گیا کہ کوویڈ ہے تو ابھی تاخیر بڑھتی جائے بعد میں رکھے جائیں الیکشن نہیں دیکھیں پنجاب میں کوویڈ پھیل رہا اور جو یہ بلدیاتی انتخاب آتے ہیں یہ تو گلی ملے کا انتخاب ہے ہر گلی ہر محلے میں کانسلر نے کھڑے ہو جانا ہے یو سی ناظم نے کھڑے ہو جانا ہے اور گلی گلی ایکٹیویٹی ہونی ہے یہ تو بہت بنیادی انتخاب ہے اور اس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے ملے میں اگر لاہور کی بات کروں تو تین ساڑھے تین سو ہلکے ہو جائیں گے اور تقریبا پانچ سات ہزار دس ہزار کے قریب دواران کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے اور کوویٹ کیلئے اگر ویٹ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا کانٹیکٹ ہے اس کو عام کسی ایک حلقے کے زمنی انتخاب سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا بلدیاتی انتخاب کو جہاں تک جنرل صاحب نے ڈیولیوشن کی بات کیا دیکھیں یہ تو چونکہ سبائی اسیمبلیوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنا بلدیاتی نظام خود بنائیں تو وہ کروانے میں کوئی پولٹیکل لاؤس نہیں ہوگا کیونکہ اس کی پولٹیکل مینجمنٹ بہت آسان ہے پولٹیکل مینجمنٹ مشکل ہے دوسرے مرحلے کی جہاں دائریکٹ انتخاب ہونا ہے میرس کا اور ان کا جو یہ کروانا چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے یہ سیکنڈ مرحلے کو لیٹ کر لیں گے پہلا مرحلہ کو اتنی پولٹیکل اس کی کاؤس ہائی نہیں ہے اس کی مینجمنٹ بھی ہے اور جو لوگ نیچے جیتیں گے وہ آزاد ہونا ہے وہ پارٹی بیسز پہ نکلنی ہے دفتر کھلنے ہے ایک 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 تیوٹی آپ اتنی بڑی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو کسی ایک حلقے کے انتخاب سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی فائر بیک بھی ہو سکتا ہے نگی چار حکومتیں میں کسی کو فائدہ نہیں دی رہا چار پاس سے نکل کر نیچے چلا جائے گلیوں میں چلا جائے جب کہ جموکریسی کی بنیاد جس ملک آپ ذکر کر رہے نہیں امریکہ کا وہیں دیکھ لیں شروع محلے سے ہوتی ہے شروع ہمارے ہونی چاہیے یون کانسل سے یون کانسل کا آدمی ٹرینڈ ہو کر اوپر یون کانسل کو بلکہ جو بلدیاتی گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ اس کو بے اختیار بنایا جائے ہمارے ہاں سندھ میں تو چلیں آپ کے لئے کہ بے اختیار تھا تھا تو نا ایک میر تھا ہمارے پاس جو لڑتا رہتا تھا اب وہ بھاگ گیا اب وہ نظر نہیں آرہا بقول ہمارے مصطفہ کمال کے ان پر مقدمات پجاب میں تو بہت پہلے بند ختم کر دیا گئے تھے لوکل باڈیز تو اور دی گئی تھی بلو جستان پتہ نہیں تھی رہی تھی مجھے نہیں پتہ لیکن سندھ میں تو باقی رہی جیسی بھی تھی ٹوٹی پوٹی لنگنی لولی لیکن جب تک آپ اٹھارویں تربیم کے تحت لوکل باڈیز کو بندیوں کے پیچھے تین نائش سامنے آئیں مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور طبقہ چاہتا یہ نہیں کہ جو اختیرات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل ہوں جی مزمین صاحب پنجاب میں ہلکا بندیوں کا ایشو نہیں کیونکہ ہلکا بندیاں بھی ہو گئی ہیں ان پر اترازات بھی ہو گئی اور یہ عمل پنجاب میں مکمل ہو چکا باقی شبوں میں ضرور ہوگا پنجاب میں ہلکا بنی ہوگا کوئی ایشو نہیں دیکھیں پنجاب میں تو بہت آسان ہے لیکن اس وقت پرابلم یہ کہ اگر یہ الیکشن کرا دیں گے تو انہیں لگتا یہ ہار جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ جو بہت ٹاپ ٹیئر پہ ڈیسیجن میکنگ ہے پنجاب گورنمنٹ میں وہ آپ دیکھیں کتنی بری طرح فیل ہو رہی ہے پالیسی اگر ان کے پاس ہیں ویجن اگر ان کے پاس ہے اور جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جاتے ہیں نیچے ڈیوال ہوتی جاتی ہے پالیسی تو اس کسی طرح لوگوں کو مل سکر رہے تو وہ نیچے کس طرح ہینڈل کریں گے اگر الیکشن کرا بھی لیں تو نمبر ون نمبر ٹو کہ وہ ہار جائیں گے انہیں پتہ ہے ان کی جو دو ڈھائی سال کی پرفورمیس ہے تو شاید بہت اچھا چانس تھا لیکن اب کرائیں اگریگیٹ ہوں گے حل تو نہیں ہوں گے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شاید کروانے کی انٹینٹ نہیں باقی ہے کہ کراچی جیسے سب میئر کس کو چاہیے مطلب جو روز ائر ٹائم لے لیتا ہے شکایتیں کر دیتا ہے وہ کہتے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بیٹھا بھی رہتا ہے پھر جاتے ہوئے رونا بھی شروع ہو جاتا ہے یہ ساری اس ملکی ڈرامے بازیاں سب کو سوٹ کرتا ہے ہر کوئی چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے نیچے تک عوام تک چیزیں پہنچ تا یہ کتابی باتیں میرے خیال ہمیں سو سال اور لگیں گے حقیقتا ایسی کسی بات کو سوچ دیکھ رضی رومی صحابہ کی گورنمنٹ کی نیت نہیں ہے بلدیات انتخابات ہوں اس لئے تاخیر چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مکمل اتفاق کرتا ہوں بلدیات انتخابات کرانے میں مسئلہ ہمیشہ ہماری تمام سیاسی پارٹیوں اور جو صوبائی گورنمنٹ اور ایڈمیسٹریشن کہتا ہے کہ وہ اختیارات کو منتقل نہیں کرنا چاہتے اور یہی ایک مسئیبت رہی ہے یہاں پر دہائیوں سے اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہیں تو وہ سب سے پہلے لوکل باڈیز کے الیکشن کروا دیتی ہیں یوک خان نے بھی کیا جرل زیاہ کے زمانے میں لوکل کورنمنٹ ایکٹ آیا پھر جرل مشرف نے اچھا خاصا نظام بنا کر اس کو ایمپلیمنٹ بھی کروا دیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے دو ہزار آٹھ کے بعد وہ رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے وہ ریورس ہوتا گیا پھر جب سپریم کورٹ نے زور لگایا ڈیڈ لائن دی تو پھر جو انتخابات ہوئے وہ بھی اس میں ٹرانسفور آف پاور اور وسائل ہیں وہ نیچے نہیں گئے یہ امریک تاریخ ہے اور تجربات ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے اور ان کا منشور ہے پانٹی کا اس میں لوکل گورنمنٹ کو بہت اہمیت دی گئی تھی عمران خان صاحب کی کوئی تقریر اٹھا لیجئے آپ پچھلے آٹھ دس سال میں وہ ہمیشہ بلدیاتی حکومتوں کا ذکر کرتے تو بات بھی صحیح ہے کیونکہ عوام کو ریلیف اور جو سرویسز بلدیاتی گورنمنٹ کے ثرو ملتی ہیں وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی اور اس کے بغیر دیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھ تو پاکستان میں یہی ہے کہ لوگوں کے دور سچپ گورنمنٹ نہیں ہے مگر اب کے جب وہ تدار میں آئے تو اب بھی مسئلحت جو ہیں وہ آرے آرہی ہیں چاہے وہ یہ خدشہ ہو کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے پنجاب میں خصوصا نون لیگ کہ اس کی پوزیشن سٹرونگ ہے شاید وہ نہ جیت جائے وہ اگر جیت جائے تو اسے کیسے ڈیل کیا جائے گا یہ دوسرا معاملہ کہ وہ نہیں ٹرانسفر ہونے دیں گے اختیارات کو تو یہ ایک ہم سائیکل میں پھسے ہوئے ابھی میرے خال سے تو یہ اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پولا کریں جو لوگوں سے کہا گیا تھا جو اپنا منشور ہے اس کی تکمیل کریں اور انتخابات کروائیں اور ان چیزوں کو بھول جائیں کہ کون سی پارٹی سارے ڈسکسن میں دو نکتے سامنے آئے ہیں اور دونوں مختلف نظریات ہیں لیکن جواب پھر بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ بلدیات انتخابات میں تاخر چاہتی ہے پہلا یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے بس وہاں پر اختیارات رہیں اختیارات کو نیچنی سطح پر منتقل نہ کیا جو دوسرا یہ کہ دھائی سالہ پرفارمنس ہے اس پر بھی کوششن مارک ہے کہ اگر وہ پرفارمنس رکھتے ہیں سامنے اور اس کے بعد ہم ووڈ کے لیے جاتے ہیں عوام کے پاس شاید پی ٹی آئی کو ناکامی کا سامنہ کرنا ہوگا مجھے بڑھ ایک پر کی طرف سٹی ٹی ایک کام پاکستانی کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے قانون اور سیاست کو کس زاویے سے دیکھتا ہے یہ سوالات تحقیق کے گرد خونتے ہیں تحقیق سے رائے بنتی اور جب رائے اور شعور ایک ہو جائے تو تجزیہ جنم لیتا ہے آدھے ادھور حقائق اور جھوٹ کی دھول میں لپٹی سچائیوں میں سچ تلاش کرنا آسان نہیں ہمارے ویوز میکر اس جھوٹ کی امبار سے سچائی دھون نکالیں گے اور پیش کریں گے گھراب مستند اور منفر تجزیہ ایک نئے انداز پروگرام ویوز میکرز میں دیکھئے پروگرام ویوز میکرز زرعہ بارف کے ساتھ پیر سے ہفتہ شام سات بچ کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ ایک کام پاکستانی کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے قانون اور سیاست کو کس زاویے سے دیکھتا ہے یہ سوالات تحقیق کے گرد کھومتے ہیں تحقیق سے رائے بنتی ہے اور جب رائے اور شعور ایک ہو جائے تو تجزیہ جنم لیتا ہے آدھے ادھور حقائق اور جھوٹ کی دھول میں لپٹی سچائیوں میں سچ تلاش کرنا آسان نہیں ہمارے ویوز میکرز زرعہ بارف کے ساتھ پیر سے ہفتہ شام سات بچ کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ ایک کام پاکستانی کیا سوچ تا ہے کیا چاہتا ہے قانون اور سیاست کو کس زاویے سے دیکھتا ہے یہ سوالات تحقیق کے گرد خونتے ہیں تحقیق سے رائے بنتی اور جب رائے اور شعور ایک ہو جائے تو تجزیہ جنم لیتا ہے آدھے ادھور حقائق اور جھوٹ کی دھول میں لپٹی سچائیوں میں سچ تلاش کرنا آسان نہیں ہمارے ویوز میکر اس جھوٹ کی امبار سے سچائی دھون نکالیں گے اور پیش کریں گے گھرہ مستند ہم نیوز آگے کی سوچ ایک کام پاکستانی کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے قانون اور سیاست کو کس زاویے سے دیکھتا ہے یہ سوال تحقیق کے گرد خونتے ہیں تحقیق سے رائے بنتی ہے اور جب رائے اور شعور ایک ہو جائے تو تجزیہ جنم لیتا ہے آدھے ادھور حقائق اور جھوٹ کی دھول میں لپٹی سچائیوں میں سچ تلاش کرنا آسان نہیں ہمارے ویوز میکر اس جھوٹ کی امبار سے سچائی دھون نکالیں گے اور پیش کریں گے گھراب مستند اور منفر تجزیہ ایک نئے انداز سی پروگرام ویوز میکرز دیکھئے پروگرام ویوز میکرز زریا بارف کے ساتھ پیر سے ہفتہ شام سات بچ کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ ایک کام پاکستانی کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے قانون اور سیاست کو کس زاویے سے دیکھتا ہے یہ سوالہ تحقیق کے گرد خونتے ہیں تحقیق سے رائے بنتی ہے اور جب رائے اور شعور ایک ہو جائے تو تجزیہ جنم لیتا ہے آدھے ادھور حقائق اور جھوٹ کی دھول میں لپٹی سچائیوں میں سچ تلاش کرنا آسان نہیں ہمارے ویوز میکر اس جھوٹ کی امبار سے سچائی دھون نکالیں گے اور پیش کریں گے گھرہ مستند اور منفرد تجزیہ ایک نئے انداز پروگرام ویوز میکرز میں دیکھئے پروگرام ویوز میکرز زرعہ بارف کے ساتھ پیر سے ہفتہ شام سات بچ کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ ایک کام پاکستانی کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے ناظرین افغان صدر اور امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کے درمیان ایک ملاقات نہیں ہو سکی ایک تجویز سامنے آئی امریکہ کے جانب سے افغانستان میں عمل میں لائے جائے لیکن اس قیام کی تجویز پر کشیدگی سامنے آئی ہے افغان صدر اشرف غنی دیکھیں کہ افغان امن عمل کا جو مذاکرات کا جو اگلی تاریخ ہے وہ نو جنوری کے بتائی جا رہی ہے ایک طرف دوہا مذاکرات ہیں تو دوسری طرف اس طرح ملے بغیر شرف غنی سے ظلم خلیل ذات کا چلے جانا یہ بھی ایک بڑی development ہے ایک سوال یہ نشان ہے اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے اور تجویز مانے سے انکار کیا جاتا ہے تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ افغان امن عمل کا معاملہ آگے بڑھ نہیں پائے گا جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گے بتائیں گا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انکار کے بعد افغان امن عمل کا معاملہ آگے بڑھے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ افغان عمل میں جو ہم بار بار کہتے رہے کہ اس میں سپوائلرز ہیں جن کا نیگریٹیو رول ہے وہ صرف بھارت نہیں ہے بلکہ ہم یہ بھی کہتے رہے نام نہیں لیا لیکن ہم کہتے تھے انٹرنل اور ایکسٹرنل سپوائلرز ان میں یہ اشرف میرے نکتہ نگاہ سے بہت بڑا سپوائلر ہے کیونکہ یہ بھی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے اپنے ملک امن کے بارے میں نہیں اس نے سوچا ورنہ انڈویجنز کا اپنا ہٹ جانا یا اپنے عوضے کو سیکٹریفائز کر دینا جہاں چالیس سال کی جنگ کے بعد اگر کوئی امن ملتا ہوا نظر آئے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں لیکن ہوگا نہیں یہ جائے گا نہیں لہٰذا یہ چیز بھی رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جس کی لوگ تھوڑا ڈیلے کریں گے ویسے تو مذاکرات میں بار بار رکافتے آنگی کیونکہ یہ مفادات کی جنگ ہے مختلف وہاں پہ جو سٹیک اولڈرز ہیں ان کے مختلف مفادات ہیں ناؤر ارلائنس کے آپ دیکھ رہیں وہ بھارت کا انشنیلس وہاں پہ بڑا موجود ہے اشرف گنی کے اپنے مفادات ہیں پھر جو خواتین ہیں ان کے ایشوز ہیں تو باتشیت بڑی لمبی چلے گی لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت بدل رہی ہے امریکہ میں اور جو بائیڈن آکے اس کو کس طرح دیتے ہیں وہ اس کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں یہ بھی ابھی ایک ایشو ہے ہو سکتا ہے کہ جو ساتھ چل رہے تالمان کے ساتھ وہ کھٹائی میں پڑ جائیں چیزیں تو بہت سارا کچھ ابھی ٹرمپ کے جانے کی وجہ سے بھی میں سمجھ تالمان کے ساتھ بہت صحیح کر رہے جو بھی کر رہے لیکن بلکل صحیح کا جنرل صاحب نے کہ یہ ایک پوائنٹ وہ ہے جہاں پر یہ چاہیں گے 20 جنوری تک اور 20 جنوری کے بعد جب جو بائیڈن پر پالیس ہی لے کر آئیں گے آپ دیکھیں پیٹاگون نے ٹرم کو بتائے بغیر آفغانستان سے امریکی فوجوں کی مزید واپس دو تین چار رفتے پہلے روک دی تھی اور مزید فوج نہیں گئے جتنے تین چار رفتے فوج جی تھے وہ موجود ہیں تو وہ وہ ایک جگہ پر رک گئے مزاکرات بھی گئے تالبان بیج دے گا خلیل ازاد تو پرو آہ پاکستان بھی تھے تو جو بائیڈن دوسرے آدھ بیج دیں گے وہ اگر ان کو پالیسی چلانی ہوئی لیکن ایک ایک اور منظر نام آئے وہ ہے خلیج کا مشرق بستہ کا کہ جو بائیڈن کی آنے کے بعد کفر تفری مجھ یہ قطر سے جو خراب ترین تعلقات تھے سعودی عرب کے جنگ قریب پہنچ گئے تھے ان سے دوستی ہو گئی رات و رات دونے جائے گلے ملے اور سعودی عرب نے کہ سمیٹ میں بیٹھو کوئی سے تعلقات صحیح ہو گئے اور اسرائیل سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں جو دموکریٹس جاتے بھی تھے تو یہ سب کچھ نیا ایک نقشہ سیاسی نقشہ بن رہا ہے کسی نقشہ بن رہا ہے یہ اور یہ نقشہ میرا خیال یہ کہ آنے والے وقت میں جنوری فروری میں کلیئر ہوگا ابھی اوانستان سے کوئی واپس نہیں جارہا اور ابھی مشکہ وزتہ میں تبدیل آنی ہوگا پیچ پروسس کے حوالے سے جو وائیڈن کے کرسی صدارت پر بیٹھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے دیکھیں اس وقت نئے پاور سینٹرز امرج کر رہے ہیں دنیا میں اور جیسے میں پہلے ٹاپک میں بھی کھا تا کی یونی پولر ورل جو ہے وہ ملٹی پولر کی طرف سعودی آریبیا اور قطر کی بات ہو رہی تھی جو کہ آشن سپارٹ سمجھے جاتے تھے اگر وہ قریب آگئے ہیں تو یقینا اس میں اکانومی کا عمل دخل ہے سعودی آریبیا میں سعودی خاندان جو ہے اس کو اپنی لگیسی بچانے کی زیادہ فکر ہے سعودی عرب ملک بچانے کی نسبت سو اوور آل دنیا میں اس وقت جو چینجز آرہے ہیں ان کا افیکٹ ہوگا ہر طرح کی پولیسی کے اوپر اور تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ آئے گا یہ جو پہلے سکس منس ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کے اس میں کوئی میجر چینج آپ کو نظر نہیں آئے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ظلم خلی زاد نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوں گے بٹ میجر کوئی انسٹیبلیٹی گوئنگ آن امریکہ کیا وہ فوری فوکس کرنا چاہیں گے جو افغانستان کا امن عمل ہے اس پہ یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کریں گے اندہ کابل تو وہ کیوں نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو آلریڈی جیت چکے میں پوزیشن آف سٹرنٹھ پہ بیٹھے میں جہاں تک اشرف گنی کا تعلق ہے یا اس سے پہلے حامد کرزائی کا تعلق ہے تو یہ تو امریکن ایجنٹ ہیں ان کے سارے شیئرز ان کے سارے بزنسز کمپلیکس اور فر سم ٹائم ہم اس میں کوئی اگر اتنا بھی جان سکیں یا اتنی بھی اشورن سمی میں کہ امن رہے گا اس ریجن میں افغانستان میں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی ٹھیک ہے رضی رحمی صاحب آپ کو حالات کس ڈگر پر جاتے دکھائی دے ہیں اشرف غنی جو ہیں وہ اس معاملے پر آنے پر آن ہی رہے کہ بری حکومت وہ پر بنائی جائے حالات جو ہیں وہ اب ایک بار پھر بے یقینی کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کس ڈگر پر چلیں گے مذاکرات اور اس کی بنیادی دو وجہ بات ہیں پہلی وجہ تو جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ امریکہ میں انتخابات ہو کر ایک نئی administration جو ہے وہ ایک پاور سنبھالے گی دس بارہ روز کے بعد اور دیکھنا ہے کہ ان کی کیا پالیسی ہوگی جو بائیڈن کیا وہ بھی صدر ٹرم کی طرح بہت دلچسپی رکھیں گے کہ امریکی فوجوں کا انخلا ہو جائے اور افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ سپورٹ کر دیا جائے افغان لوگوں کے یا وہ مزید پریزنس رکھیں گے ان کی کیا اپروچ ہوگی کیونکہ وہ اس وقت ان کا بہت اہم اس میں ایک رول تھا ہے اور ابھی آنے والے ہفتوں مہینوں میں رہے گا اور یہ بھی کچھ یک دم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی نئی یوئیس گورنمنٹ آتی ہے اس کو کئی مہینے لگتے ہیں اپنی پوزشن سنبھالنے میں اپنے لوگوں کو پوائنٹ کرنے میں پولیسی بنانے میں بدلنے میں اور ابھی جو امریکہ کے اندرونی حالات ہے آپ نے پہلے سیگمنٹ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کی ایک منخسم معاشرہ دکھائی دے رہا ہے اور وہ معاشرہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ کوویڈ نے تباہی مچائی رکھی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانی سان کے اندر وہ بھی ابھی اشرف غنی صاحب ہو یا دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ابھی تک کسی قسم کا اتفاق رائے بہت واضح انداز میں نہیں کر پائے ایک دن وہ کرتے ہیں کچھ دن بعد ان کی پوزیشن بدل جاتی ہے چوتھے روز کچھ اور ہوتا ہے تو یہ تو ہماری تو یہ افیشل پوزیشن یہی رہی ہے کہ یہ افغان افغان اونڈ ایک پروسس ہو امن کا جو کہ افغان لوگ اور ان کی حکومت اور ان کے جو اہم سٹیک ہولڈرز وہ خود چلا اس کو تو یہ ان پر زیادہ ان پر بھی یہ ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ وہ ایک مستقبل کا جو خاقہ ہے بڑے واضح انداز میں اور جو بھی انہوں نے طالبان کو جو دے سکتے ہیں اس کو بڑی کلیر ٹرمز میں لے کر آئیں کیونکہ وہاں بھی بہت سیاست کھیلی جا رہی ہے یہ دونوں عوامل ایسے ہیں کہ اس پیشرف ہوگی اور تیز کر ہوگی مزمل صاحب ڈانلڈ ٹرم کی بڑی کوشش تھی کہ امریکی انتخابات سے پہلے ہی یہ معاملہ کسی انجام کو پہنچے تاکہ انہیں کو سکوپ مل سکے اب جو اشرف غنی کا انکار ہے اس کے بعد تجزیہ کاروں کے رائے یہ بھی آ جو بائیڈن کی کورسی سے دارت پر بیٹھ شاید حالات جو ہیں وہ کچھ بدل بھی سکتے ہیں یہ کیا پیش پروسس آگے بڑھے گا یا پھر رک جائے گا اس انکار کے بعد میرے خیال میں امریکہ نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہوا ہے انہوں نے اپنے لیے جو امنیٹی طالبان کے ساتھ پیس پروسس کرنا تھا امریکہ اور طالبان کا پیس تو ہو گیا ہو ہے نا ان کے درمیان تو سیس فائر موجود ہے اور پیس موجود ہے پیس نہیں ہے تو اشرف غنی کی فورسز اور طالبان کے درمیان پیس نہیں ہے اور میرا نکھال امریکہ کو کو اس سے بہت زیادہ سروکار ہوگا ٹرم کو اس سے بہت زیادہ سروکار تھا میں آج بھی آنے سے پہلے خبریں دیکھ رہا تھا تو افغان فورسز اور طالبان کے درمیان آج بھی بہت زبرز جھڑپے ہوئی ہیں جن میں دونوں طرف سے لوگ مارے گئے ہیں اس لیے جو افغان استان کی اندر آپ اس کو پیس پروس کہلیں یا اقتدار کی جنگ کہلیں یا اس کو بلڈ شیڈ کہلیں اس کو اس سے امریکہ کو مجھے تو پچھلے جب سے وہ پیس پروس چل رہا ہے مجھے امریکہ کی خاص دلچسپی نظر نہیں آئی ورنہ وہ اپنی پیس ٹلیل کے ساتھ اشرف غنی کی پیس ٹیل بھی کرا دیتے کہ جی آپ افغانستان کے اندر ایسے پیس ہوگا وہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں تھا اور انہوں نے کہا تالبان نے کہا کہدی چھوڑ دیں انہوں نے تھوڑا بہت پریشر دلا کے کہدی چھوڑا دی اب انہوں جو بائیڈن بھی اس وقت کو امریکن منی جو ہے وہ افغانستان میں پمپ ان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کووٹ کے بعد اور ایکنومک کرنچ کے بعد اسی طرح نہ نیٹو اس پوزیشن میں ہوگا نہ دنیا کے اور ممالک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ افغانستان میں آکے کوئی سیکیورٹی کے نام پر پیسہ ڈال سکیں اور نہ ہی انڈیا اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ کوئی اتنا پیسہ یا اپنی فورسز وہاں بھیج سکے یہ پھر طالبان نے رہ جانا ہے افغانستان کی لڑائی نے رہ جانا ہے اور ہم نے رہ جانا ہے جیسے کہ پہلے ہم رہ گئے تھے اور پھر کوئی ہمیں سمجھائے گا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے میرے خال میں جتنی دوری ہم بھی پیدا کر لیں ان سارے عمل سے اور وہ ڈیپ سٹیٹ فلوسفی کو اپنے سے دور کر پاکستان بھی جتنا فاصلہ رکھ لے کیونکہ پہلے بہت پرائیس پی کی ہے ہم نے عالمی سطح بھی کی ہے اور ملک کے اندر بھی بہت پرائیس پی کی ہے روز دھماکے سنے ہیں کوئی گوڈ نیم اور کوئی گوڈ ویل اور کوئی امن ہمیں نہیں ملا افغانستان کے معاملات میں ملوث ہونے کا ہمیں بھی خیر بات کہنا چاہیے فینس ہم نے کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گی ہمیں پیچھے ہر جانا چاہیے آپ نے ایسے بیزارہ برادری کا ذکر کیا تھا جب میں آپ سے معاملے پر بات کرنا شروع کی ہمیں واقعی اس طرح کپ سٹیپ لی 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 ہاں دیکھیں ہمیں خود اب کوئی ایسا پرویکٹیو ایکشن دیں باہر ہو گئے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے ہمارے وسائل استعمال کی جائے میرا خیر ہے بہن آجب نہیں ہوگا تھوڑا سا پیچھ سب جنرل صاحب مختصر سا کومنٹ پھر مجھے خلوزنگ طرف بڑھنے میں پس بلکل وقت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی سردمین ہمیشہ دوسرے لوگ آکے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف وہاں سے کرتے رہے مسائل پیدا کرتے رہے یہ کوشش جیسے رہی ہے کہ یہاں پہ کم از کم کوئی ایسی گورنمنٹ بن جائے خود بنائیں جس کو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ رکھا رکھا جائے اور وہ دوسروں کو خواہ پہ نہ دیں یہ ایک اس کا ایش تھا بلکل وہی جب ہم بات کرتے ہیں انٹرا افغان ڈالوہ کے حوالے سے کہ اگر طریقے سے ہو جاتے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت سا جو معاملات ہیں وہ خود بہت حل ہونے کا نام لگے اور اسی